دیوی ریپ کیس پر صرف دلی غصے میں نہیں ہے آروپی منوچ کی پتنی نے بھی دو ٹوک کہا ہے کہ اگر اس کا پتنی دوشی ہے تو اسے فانسی دے دینی چاہیے دیوی کے درندے منوچ پر دیش کا غصہ پھوٹا پتی کی کالی کرتوچ سے بیوی آگ ببولا ہو گئی اس نے صاف صاف کہہ دیا میرا پتی اگر گنہگار ہے تو اسے فانسی دے دو آروپی منوچ کی ساس نے بھی اپنے داماد سے سمبند ختم کرتا اعلان کیا ہے منوچ کی ساس کا کہنا ہے کہ اگر انہیں پتا ہوتا کہ ان کے داماد نے یہ حرکت کی ہے تو ان لوگوں نے منوچ کو خود ہی پولیس کے حوالے کر دیا ہوتا ادھر آروپی منوچ کی گاؤں کے لوگوں نے اس کے پریوار کو برادری سے باہر کر دیا ہے ان کے گھر کے لوگوں کا آنا جانا بند ہے عالم یہ ہے کہ منوچ کے گھر والے گھر سے باہر تک نہیں نکل پا رہے ہیں جو غلط ہے اگر ایسا غلط کی ہیں تو ان کو فانسی کے ساتھ جانے ہیں منوچ بیہار کے مظفر پر زلے کے بھردھوہ کا رہنے والا ہے وہاں کی پنچائت نے آروپی منوچ کے پریوار کا بہشکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنچائت نے یوبک کو موت کی سزا دینے کی مانگ کی ہے پورا گاؤں جو ہے ہم ایک مرد سے پوریس کی جو کام کیا ہے اس کامرو بہشکار کرتے ہیں اور سرکار سے آگرہ کرتے ہیں کہ اس پتھت کروائی کر کے اس کو بندید کیا جائے ہم گاؤں باسی اس کا ہرہ استپر بہشکار کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس آدمی کو سرکار جلد سے جلد سجا دے کے اس کو سجائے موت دے دیں آروپی منوچ کے بارے میں ایک کے بعد ایک کئی خلاصے ہو رہے ہیں منوچ پر اپنی سالی کے ساتھ ریپ اور اس کی ہتیا کا بھی آروپ لگا ہے اتنا ہی نہیں منوچ پر پہلے چچیری بہن سے بلاتکار کا آروپ لگا تھا لیکن گاؤں والوں نے بات کو سماج کے اندر ہی دبا دیا اب ایک بار پھر ریپ میں اس کا نام سامنے آیا ہے گاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے چلتے گاؤں کی بدنامی ہو رہی ہے لہٰذا اس کے گھر کا حک کا پانی بند کر دیا گیا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز